مرحبا رہیم کیسے آپ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو میں آج آپ کو اپنا ڈرینگ روم دور کرانے جائے ہوں تو میں نے نیا نیا گھر بنایا ہے تو ابھی میں نے اتنی کچھ ڈیکوریشن نہیں لگائی کیونکہ میں نے سوچا کہوں نہ ابھی دوسرے کام ہو جائیں تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیکوریٹ بھی کریں گے تو آپ نے مجھے کمینڈر میں ضرور بتانا ہے کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں لگاویں یا کہاں جو اچھی لگے تو آئیے آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنا ڈرینگ روم تو سب سے پہلے ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک پھول لگایا تو ہے لیکن یہ زیادہ بڑھا ہے اور اس کو میں نے بھائی لگانے کے لیے رکھا ہے کیونکہ ادھر سے اٹھا دوں گی کیونکہ ابھی ادھر کوئی چیز لگائی نہیں یہ میں نے ایک لیمپ لگایا ہے یہ بڑا اچھا سا ہے جنبر بھی اس کو کہتے ہیں لیمپ کہتے ہیں یہ بڑھ دیکھیں تو میرا بیٹا تو مان ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا میں نے دوسری سیلنگ کروانی ہے تو میں نے اپنی مرضی سے یہ کروائی ہے ہے تو اس کے ساتھ کی مرضی لیکن پھر بھی نہ میں نے زیادہ اپنی مرضی سے کروائی ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے دوسری سیلنگ کروانی ہے تو انہوں نے جو پینٹ والے تھے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ یہ اپنا پریشان نہ ہو ہم آپ کو ایسا کارکت بنا کر دیں گے کہ ایسے لگے گا جیسے دوسری سیلنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ میں میرے ٹرالی پڑی گئے ہیں یہ کچھ بول پڑا ہوئے ہیں اس میں پیندر فرور بغیرہ رکھ لیتے ہیں ساتھ میں یہ میرے سوفے ہیں تو میں نے ایک آج آپ کو ایک اور بات پٹا لیو وہ میں ابھی آپ کو بیٹھ کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرے ساری دیواریں بڑھی کل کھالی ہیں تو میں یہ میں لے کے آئی تھی نیا شیشہ بنا ہوں ہے تو بڑا پیارا مجھے لگا یہ میں لے کے آئی ہوں یہ میں لے کے آئی ہوں وہ مجھے کسی نے مکان جب میں نے بنایا ہے تو تب مجھے کسی نے گفت کی ہے یہ بس میں نے دو چیزیں تین لگائی ہوئی ہیں باقی ابھی میں آپ اسے رائے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سی چیزیں لے کے میں اس میں لگاؤں یہ پردہ بھی میرا پڑھانا ہی ہی پڑھا ہوا تھا دوسرے گھر کا کہا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ پردہ میں نے میرا پڑھانا ہی پڑھا ہوا تھا دوسرے گھر کا تو وہ ہی میں نے لگوا لیا میں نے سوچا کہ انہاں بھی یہ ہی چلے تو پھر آستا آستا انشاءاللہ میں یہ بھی چینج کروں گی تو ساتھ میں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ میں بیسن رکھوایا ہوں گا اس کے ساتھ ادھر سے باہت جا کے یہ بھی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں دوسرا باشر ہوں بھی ہے اس کے ساتھ ہی تو آئیے میں آپ کو بیٹھ کے آتی ہوں تو ناظرین یہ سوفو کا کلر جو ہے ذرا ڈائٹ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اونا میں ان کے اوپر کور چلو بنوائیں جائیں تو وہ میں نے ایک کاریگار کو بولا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے گھرہ آ کے ان کے کور چڑھا کے جاؤں گا دو گھنٹے میں تو میں نے سوچا کہ اونا میں پہلے آپ کو اپنا ڈرینگ روپ ڈوبر کرا لوں تو پھر وہ دو گھنٹے میں جائے گا اور ساتھ میں یہ ان کے کور چڑھا کے دو گھنٹے میں کہہ رہا ہے تو دو گھنٹے میں اپنی مرضی کے میں نے کپڑا لگوایا ہے اور میں نے پساند کیا تھا تو اسی والے سے میں نے ان کو بولا اپنا ڈریس دیکھا ہوں وہ آئے گا اور ایک پہ آ کے کور چڑھا کے جائے گا تو جب چڑھائے گا تو پھر بھی میں آپ کو انشاءاللہ لکھا ہوں تو آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتا رہا ہے کہ کیسا لگا ہے یہ مرے سوپا کا کور زرا لائٹ سا کلر تھا اس لیے میسے تو ماشااللہ بچے تو بڑے ہیں لیکن میرا دیل تھا کہ چلے تھوڑے سے اچھے صاف ہیں تو اس لیے میں نے ان کے کور چڑھوانے کے لیے نا آج یہ پروگرام بنایا ہے تو آج جمعہ تھا نا تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جمعہ والے دن ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہماری وہ جو شاپ ہے وہ بند ہوتی ہے تو جمعہ والے دن میں آوں گا اور آپ کو ان کے اوپر کور چڑھا کے دے جاؤں گا تو میں سارا کچھ سائٹ کا رہی تھی ادھر ہی اس سے بات کا رہی تھی تو اس نے آنا ہے دو گھنٹے میں دو گھنٹے میں اس نے مجھے کور چڑھا کے چلی جانا ہے تو پیارے ناظرین آپ لائک اور شیئر کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں کمینڈ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لاغ رہی ہے میرے والاگ اور کیسی لاغ رہی ہے میری ویڈیو تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے پیارے ناظرین چھوٹا سا میرا ڈرائنگ روم ہے اس لیے میں زیادہ چیزوں کا راش نہیں ڈالا کیونکہ خالی سوفے ہیں تو ایک چھوٹا سا جے میں نے ٹیبر رکھا ہوا ہے ایسے بچے کہے تو رہے ہیں کہ ماما بڑھالا آکے دیں بڑھالا آکے دیں وہ اچھے والا شیشے والا تو وہ بھی انشاءاللہ لاؤں گی ابھی آستاز ساکار کے چیزیں میں دیکھ رہی ہوں پسانے کار کے پھر لاؤں گی انشاءاللہ بچوں کے ساتھ ہی جو پسانے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی لاؤں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی آپ نے مجھے بتانا ہے جب وہ ادھر بزار جاؤں گی تو پھر بھی انشاءاللہ جو پسانے کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو پیارے ناظرین آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کیا کریں پیارے ناظرین کاریگار ہمارا آ چکا ہے آج جمعہ ہے تو اس نے بولیا کہ میں آنا آکے جمعہ والا دن کام کروں تو کاریگار میرا آگیا ہے تو وہ کورٹ چڑھاتا ہے پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتی ہوں بعد میں دو گھنٹے بعد دو گھنٹے کا اس نے مجھے ٹیم دیا دو گھنٹے بعد وہ چڑھائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو میں اب دیکھتی ہوں وہ میرے پاریگار بھائیڈ آگیا ہے تو پیارے ناظرین میں نے آپ کو ایک اور کسی ولاگ میں بھی پتایا تھا کہ یہ جو فائنا ہے فائن ہے یہ میرے بھائیگوں نے مجھے گفت کیے تھے سارے کمروں کے تو یہ اوپر میں نے سیلنگ جو کروائی ہوئی ہے یہ میری پسانکی ہے اور میرے بیٹے نے میں نے گلہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ مجھے بڑی پسانک تھی کہ میں نے سنے انہوں نے بڑی پیار سے دنائیا محنت ہے ان کی بھی محنت ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے فٹانک کی بھائی ہے تو کرو گھنائے اسلام علیکم پیارے ناظرین دو گھنڈے گھوڈر بھی گیا ہے تو وہ میرا قائل گہر بھی چلا گیا اور میں نے ساتھ میں سفائی بھی کیا رکار کے تو میں ہی دہا گئی ہوں تو میں نے سوچا کہ وہنا میں ہمیں ناظرین کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں صبح کے قبر بھی چڑ گئے ہیں آں شراب بھی یہ گئے ہیں ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نئے نئے ہیں تو آستا آستا یہ بیٹھ جائیں گے تو کلر بھی ان کا بڑا اچھا سا سکتا ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے اب کو میں دکھاتی تو پہلے ناظرین آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ میں کیسے لگے میرے صوفوں کے قبل پہلے والے سعیہ تھے یا کے بعد میرے کول چڑھانے کے بعد اچھے لگے ہیں تو آپ نے کمنٹ میں مجھے لے لے مجھے لے لائک اور شیر ضرور کیا کریں کمنٹ میں مجھے لے زرور بتائیں گے آج کہہ رہے ہوں گے کہ آپ آج تو کمنٹ neces fir انکیہ رہی ہوگی کیونکہ آپ کمنٹ بہت ضرور کم کرتے ہیں لائک بھی بہت کم کرتے ہیں شیر بھی بہت کم کرتےہ ہیں تو زیادہ ایک اور شیر لے za مhi جزے آج کیا کریں تو اسی طرح پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی